بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ ساتھ حریت سے ہوں گے آج سیچر دے ہے موسم ممیشہ کی طرح بارش بنی ہوئی ہے تو آل آس ویک ہم الیکٹرونکسی شاپ پک گئے تھے ٹی وی لینے کے لیے تو ہم ٹی وی آرڈر کر دیا تھا ہم نے ساتھ نہیں لے کے آئے تھے وہ اس لیے کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی ہم نے ڈلیوی بک کروا دی تھی تو فائنلی آج جو ہے نا میسیج آ گیا ہے ہم کا ڈلیوی والوں کا ہم نو اور دس کے برمیان ٹی وی بلیور کریں گے تو جیسے ہی ٹی وی آتا ہے میں آپ کو نا ان بکس کر کے لکھاؤں گا اور سیکنگ دیرا جو بھی کرنا ہے تو یہ لے جی ٹی وی آ گیا ہے ہمارا وہ اس کو ان میں رکھائیں گے مارے پاس سب بھی ٹی وی کی جو پراپر ٹرال ہی ہوتی ہے وہ نہیں ہے 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 لینڈ لوڈ کی طرف سے پر وہ چھوٹی ہے اس پر یہ نہیں آئے گا ہم نے ففٹینچ کا ٹی وی کیا تھا اس کو جو لیگ ہے وہ بڑی ہیں کافی بڑی ہیں تو میں ان بکسنگ کرنے کے لئے کہہ رہا تھا پر یہ جو ڈلیوری والے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کھولنا ہے ٹی وی اور سکرین چیک کرنا ہے کیونکہ یہ ان کے کام میں شامل ہے وہ اس لیے کہ کئی کسٹمر ہوتے ہیں وہ پھر کمپلین کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ڈلیور کرتے ہوئے ٹی وی ڈیمیج ہو گیا ہے بے شک ان سے ڈیمیج ہو گیا ہو اس لیے یہ میک شور کر لیتے ہیں کہ ہم سکرین چیک کر کے نا وہ فوٹو کر کے لے جاتے ہیں ٹی وی کے ساتھ ہم نے وی کیونک کلینر بھی کیا تھا اورڈر وہ بھی آ گیا ہے تو ابھی یہ کھول رہے ہیں ٹی وی سکرین چیک کے لیے یہ بھی اس کی ٹانگیں لگائے گا یہ جو اس کی ٹانگیں ہیں ان میں فاصلہ کافی زیادہ ہے اس لیے ہماری ٹی وی والی جو ٹرولی ہے نا کیبنٹ ہے اس پہ وہ نہیں آتی وہ کافی چھوٹی ہے تو اور دو تین دنوں میں میرے حال میں ہماری جو ہے وہ کیبنٹ آ جائے گی یہ لے جی سکرین چیک ہے ہو گیا تقریبا ہے ٹی وی آن ہو گیا ہے پھر کوئی ڈیمج ہو تو وہ اپنے نظر آ جاتی ہے اس کی ایل سی ڈی تو یہ اس کے ساتھ یوزر مینول ہے اس پہ ای ٹی وی اکی یوز کرنے کا سارا طریقہ اور اس میں ایک یہ چیز ہے یہ مجھے نہیں پتا کیا ہے پھر میں آہ یوزر مینول پڑھوں گا تو پھر پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے دو بیٹریز ہیں اور ریموٹ کنٹرول آہ ریموٹ کنٹرول کافی چھوٹا تھا میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا کیونکہ پہلے جو دیکھیں ان میں کافی سارے بٹنز اور اس کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سمارٹ ٹی وی یا شاید آہ ہر وہ بھی سمارٹ ٹی وی ہوتے ہیں جو دوسرے بیٹریز موٹ والے پر آہ کوئی پتا نہیں ہے تو اب ہم اپنا سکرین چیک کر لیں گے ہم ٹرائی کریں گے اس کی سیٹنگ کیونکہ سمارٹ ٹی وی اس کے ساتھ جس وائ فائی آن کرنی ہے اور کنیکٹ کرنی ہے اور سب سے پہلے اس کا یہ جو پروٹیکٹر ہے یہ ہی اتاریں گے اس کے اوپر نا سکرین پروٹیکٹر لگا ہوتا ہے دیکھیں یہ پروٹیکٹر اتار گیا ہے سوچ کنیکٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم آن کریں گے پھر دیکھتے ہیں کیا ہون ہو گیا ہے جی لینگویج پہ ہم سیٹ کر لیں گے انگلیش پہ کوئی اس میں اتنی وہ روکٹ سائنس والی بات نہیں ہے سمارٹ ٹی وی میں کوئی وہ کنیکٹ کرنی ہوتی ہیں اور اس میں ہم نے صرف جو ہے وہ وای فائی کنیکٹ کرنی ہے ہم نے سمارٹ ٹی وی یوز کرنا ہے سو وای فائی کریں گے پہلے لینگویج ٹوند کریں گے کہا ہے پھر اس کے بعد وای فائی کریں گے اور وہ چال ہو جائے گا موسیقا یہ لنی وائ فائی کا آگیا ہے یہ بس ہم اس میں کوٹ ڈالیں گے موسیقی یہ ہو گیا جی کنیکٹ ٹی وی کنڈیشنز آ جاتی ہیں اس کو بس اوکے کرنا ہے موسیقی موسیقی ہی کچھ اپ ڈیٹس ہی وہ بھی ہو گئی بے اپ ڈیٹس ہی بے یہ ٹی وی آن ہو گیا یہ یوٹیوب پہ آ گیا یہ ساری سیٹنگ تھی بس اب ہم اس کو نیٹفلیکس یوٹیوب اینیتن ٹی وی کے ساتھ ہی نا ہم نے ویکیوم کلینر بھی آرڈر کیا تھا یہ فلپس والوں کا یہ بھی ساتھ آ گیا ہے اس کو میں ان بکس کروں گا اور پھر اس کو اسیمبلی چاہیے تھوڑا سا اسیمبل کروں گا اپنے لمبی چوڑی نہیں ہوتی اس کی اسیمبلی صرف وہ پائپ سویرا کنیکٹ کرنے ہوتے ہیں ریڈی ٹو یوز ہو جاتا ہے یہ بیگلے سے ہم نے اسی الیکٹرونکس شاپ سے لیا تھا جہاں سے ہم نے ٹی وی لیا تھا تو ہنڈرڈ ان ٹوینٹی نائن کا یہ ملا تھا ہمیں ہنڈرڈ ان ٹوینٹی نائن یورو کا تو یہ پہلے ہم نے یوز کیا ہوا ہے جب ویتنام میں ہوتے تھے وہاں یوز کیا تھا تو اچھی کوالٹی کا ہے یہ مطبقی نا اچھا کام کرتا ہے اب ہم اس کو اوپن کریں گے ہونا اگر گھر میں تو اس کے بڑی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے گا دو دن ایک دن بھی نہ کھرے نا اس کو کیم کلینر سے حوال جا کریںATOR وہ کرتے ہیں عجیب سا لگتا ہے دسٹ ہو جاتی ہے اور سبکی چیز ہیں یہ اس کا یوزر مینیول ہے یہ پارٹس ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے تین چار پارٹس ہی ہوتے ہیں پھر اس کو بس ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں دوسرے کے ساتھ سمبل ہو جاتا ہے کوئی اتنی وہ بڑی یا مشکل کام نہیں ہے یہ اس کا وہ ہینڈل کرنے والا ہے یہ بڑا بھی ہو جاتا ہے ہینڈل کہتے ہیں اس کے بعد پائپ ہوگا جو پائپ کنیکٹ ہوگا اس ہینڈل کے ساتھ اور پھر ویکیوم کلینر کے ساتھ یہ بڑا یہ بڑا پائپ یہ نیکل آئی جسل چیز ویکیوم کلینر یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی چھوٹا سا جو ہے نا موو ہونے میں بلکل وہ ایزی ہے اتنا کو بہری بے کام نہیں ہے یہاں سے اس کی لیڈ نکلے گی یہاں سے بٹن پیس کریں تو وہ واپس ہون آف آلے بٹن اب ہم اس کو کار لیں گے اسیمبر یہ ہینڈل ہے اس کی پٹن کو پریس کریں گے تو یہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے نا اسے لمبا اور چھوٹا ہو جاتا ہے یہ ہینڈل کنیکٹ ہو گیا اس کے ساتھ اب ہم اس کو جوڑیں گے پیپ کے ساتھ یہ اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم کنیکٹ کر دیں گے ویکیوم کلینر کے ساتھ یہ ہو گیا جی اب ہم اس کو کنیکٹ کریں گے اس کا سوچ ہو پھر ٹرائی کریں گے کہ یہ چلتا ہے بھی ہے یا بھی کوئی مسئلہ ہے اس میں یہ لے جائیں پرفیکٹ آن ہو گیا ہے صحیح کام بھی کر رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا حیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی